لین جناب یہ بڑی خوبصور سا کمپلیکس آپ کو نظر آ رہا ہے اور آپ کو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ امریکہ یہ یورپ کا حیصہ ہے لیکن یہ سیلیکان ویلی ہے تہران میں اور یہ بیسیکلی ایران نے کمال کیا ہے یہ ایک انکو بیٹرن سینٹر بنائے اور یہ کمال قسم کا ہے میں ویسے بڑا انسپائر ہوں جو اس کا آرکیٹیکچر ہے جو یہ فسیلیٹیز ہیں بہت خوبصورت ہے یہاں پہ کوئی ڈیڑھ ہزار کے قریب بڑی کمپنیز ہیں جو اس وقت یہاں پہ کام کر رہی ہیں تو بڑا پروجیکٹ ہے ون بلین ڈالر کا پروجیکٹ ہے اور یہ پورا شہر کے اندر انہوں نے پورا ایک شہر ڈیویلپ کر لی ہے تو آپ کو دور سے ایسے محسوس ہو گئے جیسے یہ سلیکان ویلی ہے لیکن یہ ایران کی سلیکان ویلی ہے تو میرا خیال ہے پاکستان اس سے بہت سیکھ سکتا ہے میں یہاں پہ آیا ہوں میں نے ویزٹ کیا اس کو دیکھا ہے اور بہت زیادہ میں انسپائر ہوا ہوں کہ اتنا بڑا ہیوج کمپلیکس ہے اور یہ ان کی کوشش ہے کہ ایک ہزار ہیکٹر پہ یہ اس کو پھیلا دیں اسی کے اندر ہوتلز ہیں اسی کے اندر ریسٹورانٹس ہیں اسی کے اندر کافی شاپس ہیں اسی کے اندر لائبریز ہیں اور اس کا اپنا ایک ٹرانسپورٹ سسٹم بھی ہے اور بجلی انٹرنیٹ ہر چیز فری ہے وہ فزیلیٹیز یہ پروائیڈ کرتے ہیں تو دنیا جہاں سے سائنٹیسٹ اور کمپنیز یہاں پہ آکے کام کرتی ہیں ان کی اپنی کوشش ہے کہ جو ان کی اپنی کمپنیز ہیں ان کو اتنی زیادہ فزیلیٹیز دے دی جائیں کہ وہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کام کریں تو ایران یہ تقریباً اب دیکھیں یہ بلکل کسی طرح محسوس نہیں ہوتا کہ کسی اسلامی ملک کے اندر ہم پھر رہے ہیں اس وقت یہ پیچھے آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہیں تہران کی یہ تہران سٹی سے تھوڑا سا دور ہے اور باہر ہے لیکن ہے بڑی خوبصور سی فزیلیٹی انہوں نے کریئٹ کی ہوئے دیکھیں یہ صرف ایک پورشن ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس ٹائپ کے بہت زیادہ پورشن ہے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ 54 ٹیکنالوجیز جو ہیں ان کے پارکس ہیں اس جگہ پہ تو اس کے اندر ہر جگہ پہ فارمسوٹیکل کمپنیز ہیں کچھ انجنیرنگ فرمز ہیں پھر آئی ٹی کی کمپنیز بہت زیادہ ہیں انہوں نے جو ایک پی پال سسٹم اس ٹائپ کا ایک سسٹم کریئٹ کی ہے وہ بڑا اچھا سسٹم ہے پورے ایران کے اندر انہوں نے بہت اچھا کمال کر دیا میں یہاں پہ ایک بڑا دیکھ کے حیران ہوا کہ انہوں نے اپنا کریڈر کارڈ لانچ کیا ہے جو ظاہر ہے کچھ لیٹن امریکہ کے ملکوں میں میں نے دیکھا لیکن پہلے اسلامی کنٹری ہے جو اپنا انہوں نے پی پال ٹائپ ایک سسٹم کریئٹ کر لیا ہے تو آپ ان کا کریڈ کارڈ لیں یا ان کی ایب ڈاؤنلوڈ کریں اور پورے ملک کے اندر آپ اس کے ذریعے پیمٹ کریں تو میرا خیال ہے پاکستان کو یہ بھی سیکھنا چاہیے ان سے کہ ہم کیوں ایک انٹرنیشنل کریڈ کارڈ استعمال کر رہے ہیں اور وہ بھی ظاہر ہے پاکستان سے باہر جا کے استعمال نہیں ہو پاتے کیونکہ ہماری اکانومی اتنی مضبوط نہیں ہے کہ باہر پیمٹ ہم وقت پر دے سکے تو ہم اپنا لوکل کریڈ کارڈ کیوں نہیں استعمال کرتے اور وہی کارڈ ہر جگہ پہ استعمال ہو اگر آپ اس سے پیٹرول ڈلوانا چاہیں وہ اور سبزی خریدنا چاہیں وہ تو یہ ایران نے ایک کمال کی ہے اس کے اندر یہ سامنے جو ہے یہ انہی کا وہ سسٹم ہے فناپ ان کا نام ہے اور فناپ جو ہے وہ بیسکلی پی پال ٹائپ ایک سسٹم ہے جو یہاں پہ پیمٹس کا کرتا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ چھوٹ چھوٹے ٹکٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی کے ذریعے آپ پی کر سکتے ہیں اور اسی کے ذریعے خرید سکتے ہیں تو یہ بڑی مزے کی جگہ میں نے چاہا کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ تہران کے اندر کٹنی ڈویلمنٹ ہو رہی ہے ون بلین ڈالرین نے یہاں پہ لگایا ہے اور آستہ آستہ یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے میرا خیال ہے جب پابندیاں ختم ہو گئے ایران کے اوپر تو ایران جب کھلے گا تو وہ بہت کمال کر دے گا کیونکہ اس دوران یہ باقیدہ کام کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ یہ پابندیاں ختم ہونے کے انتظار کریں اور اس کے بعد پھر نئی سرے سے انہیں ڈویلمنٹ کرنی پڑے تو اس ٹائم کو یہ بڑا اچھی طرح یوٹلائز کر رہے ہیں یہ آپ اس ٹیکنالوجیکل پارک کو دیکھیں کہ کتنا بڑا مینگنی چھوٹ ہے اس کے یہ سارے پارک کے مختلف حصے ہیں اور اس کے اندر مختلف کمپنیز ہیں مختلف لیبارٹریز ہیں مختلف یہاں پہ کام ہو رہے ہیں ریسرچ ہو رہی ہے اور کسی طرح بھی یہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ کوئی اسلامی ملک ہے یہ اسلامی ملک کا یہ پورشن ہے موسیقی یہاں پہ شاید نئی لے پن رہی ہے یا کوئی دفتر بن رہا ہے یہاں پہ مینوفیکٹرنگ بھی ہوتی ہے لیکن سمال سائز مینوفیکٹرنگ ہوتی ہے یہاں پہ صرف ہیڈ آفیسیز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی ریسرچ سینٹرز بنایا ہوئے اپنے موسیقی 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 یہ پیمنٹ سسٹم دوسان ان کا سب سے بڑا پیمنٹ سسٹم ہے اور یہ اس کا ہیڈکوارٹر ہے یہاں پہ لیکن یہ سب آفیسیز ہوتے ہیں ہیڈکوارٹر سو نہیں کہہ سکتے ان کو کیونکہ انہوں نے یہاں پہ اپنی پریزنس رکھی ہوئی ہے یہ ایک میڈیکل کامپنی ہے جو توائیاں مناتی ہیں نینو ٹیکنالوجی پہ کام کرتے ہیں موسیقی 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 ایک بیلڈنگ ہے جس کی چھت کے اوپر انہوں نے گرین اس کو بنایا ہے اور یہ کیونکہ یہاں پہ ٹیکنالوجی پارک کے اندر باقیادہ کمپیٹیشن ہے کہ کس کی بیلڈنگ زیادہ خوبصورت ہے تو آپ کو تہران ضرور آن چاہیے اور تہران سے یہ تقیباً ایک گھنٹے کی ڈرائیب پہ ہے پردیش اس کو کہتے ہیں تو آپ یہ ضرور ٹیکنالوجی پارک ضرور آکے وزٹ کریں